وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خیرپور کا ایک شکارپور کا بندہ کراچی آتا ہے تو وہ مہاجر بن جاتا ہے میں دیم بیان یہ نہیں تھا اگر آج کوئی نوکری کرنے کے لیے پشاور سے آتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو مہاجر کہہ سکتا ہے کوئی اندرون سن سے خیرپور سے کراچی تشریف لائے نوکری کی خاطر تو وہ یہ کہہ سکتا ہے میں تلاش شروزگار کے لیے ہچلت کر کے کراچی آئے ہوں فردوس صاحب یہ تو آرگیو آپ کا ٹھیک ہے کہ جو اس دھرتی پہ پیدا ہوا ہے وہ مہاجر کیسے لیکن جو اس دھرتی کے صدیوں سے رہ رہا ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے لالو خیتوالہ بندہ ڈیفنس میں آیا تو وہ مہاجر خود کو مہاجر کہلے میں آپ کی بات کو صحیح مان رہا ہوں نا اگر آپ مطلب اس طرح سے لینا چاہ رہے ہیں یہ جو آپ کا بیان تھا اس میں بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے خاص کر سندھی سے جو سندھی ہیں جو اس دھرتی کے سن افس ویل ہے تو آپ وہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی درشک حیال صاحب میں آپ کے پروگرام سے پھر واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیا بات کہی ہے کہ جو لوگ اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں آتے ہیں وہ ہجرت کر کے آتے ہیں ایک معاملے کو اگر توڑا جائے تو وہ مروڑ کے گیا جو میں نے آپ کو دونوں مثالیں دے دی آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ایک ملتہ رہنے والا کسی اور شہر میں چھوڑا جائے گا میں مہاجر نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں اور سندھی ہوں